جی وقفے کے بعد دوبارہ گفتوگ میں خوشحام دیتا ہے حنیف جلندری صاحب یہ بتائیں کہ کوئی آپ کے پاس ایسی تجاویز ہیں ایسے نکات ہیں کہ جس پہ پاکستان کے علماء جو ہیں وہ کم از کم دو تین نکات پر اتفاق کر لیں بڑی مہربانی میرسا میرے خیال میں ایک نکتہ تو یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام نے اب تک باہمی اتحاد و اتفاق اور اجتماعی غور و فکر کے نتیجے میں جو بھی میساق تے کیے ہیں جیسا کہ ملی ایک جہتی کونسل میں ایک میساق تے ہوا اور اس کے بعد ملکی سطح پر مختلف اجتماعات میں جو میساق تے ہوئے اور ان میں جو نکات تے ہوئے ان پر تمام علماء کرام خلوص دل سے عمل کریں بھی اور کرائیں بھی دوسرا نکتہ میرے ندی یہ ہے کہ ہر وہ مسئلہ جو اجتہادی ہو ایک وہ مسائلیں جو قرآن و سنت میں واضح ہیں منسوس ہیں اور کچھ مسائلیں جو اجتہادی ہیں تو ہمارا اس پر اتفاق ہونا چاہیے کہ اجتہادی مسائل میں گنجائش ہو وہاں کوئی اپنی رائے کو حرف آخر نہ سمجھے وحی کا درجہ نہ دے کہ وہ وحی اے الہی ہے اور تیسرا میری رائے میں نکتہ یہ ہے کہ اس پر تمام مکاتب فکر اتفاق کر لیں کہ ہم فروعی مسائل کو اپنی پبلک گفتگو کا موضوع نہیں بنائیں گے عوامی اجتماعات میں عوامی خطبوں میں ہم جو خالصتا ہمارے اختلافی مسائل ہیں ہم ان کو بیان نہیں کریں گے انہیں اسٹیج پر نہیں لائیں گے وہ درس و تدریس تاقیق کا موضوع تو ضرور رہے ہیں وہ تعلیمی اداروں میں درسگاہوں میں ریسرس کے طور پر تو آئیں لیکن عوامی درسوں کا وہ موضوع نہ بنیں اور چوتھا میندی نکتہ یہ ہے کہ جتنے بھی منافرت کے اسباب ہیں ان پر وہ غور کر کے ان کو ختم کریں اور میری نظر میں سب سے بڑا نفرت کا سبب بدگمانی اور بدزمانی ہے انسلٹ کرنا اور توہین کرنا ہے یہ دیکھ لیا جائے کہ تحریر و تقریر کے اعتبار سے کس نے اسلام کی مقدش شخصیات کے بارے میں یا کسی کے اہم عقائد کے بارے میں کوئی زہر آلود تحریر یا گفتگو کی ہے اس کو تمام کنڈم کریں اس کی تمام مضمت کریں اور اس سے اعلان براعت کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے بنیادی نقاط ہیں کہ جس پر بات بھی ہو سکتی ہے اور یہی اتحاد اور اتفاق کے لیے عملی طور پر ضروری ہیں جی مفتی صاحب بدگمانی اور بدزمانی کے جتنے ذرائع ہیں اس کی تمام علماء کرام کو مل کے مضمت کرنی چاہیے بلکل قرآن مضمت کرتا ہے کہ کہ اے مومنوں بدگمانی بہت سے گمانوں سے بچو بے شک باز گمان گناہ ہوتے ہیں اور اس سے مراد بدگمانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم بزننا فإن نزننا اکذب الحدیث بدگمانی سے بچو سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرے بلکہ ذن المؤمنین خیرا جب تک کسی کی کوئی بات ثابت نہ ہو تو اس کے بارے میں بغیر ثبوت کے کوئی بات ایک دوسرے پر کفر کے فتح بھی نہ لگائیں ہم تو نہیں کہتے اور میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو بات کہی گئی ہے کہ آمر نے ہتھیار تقسیم کیے تو ہمارے طبقے کو کسی آمر سے کوئی ہتھیار وصول نہیں کیے کسی بیرونی ملک یا کسی بیرونی طاقت سے کوئی وسائل اور تشدد کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی وصول نہیں کیا اور اگر کوئی کرتا ثابت ہو جائے تو ہم اس کا دفاع نہیں کریں گے جرم کا تحفظ ہم نہیں کریں گے اور اس لیے یہ بھی ایک نکتہ اتفاق کا ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے جرم کا کوئی بھی تحفظ نہ کریں لیکن ایبسولوٹ یہ جو مجرد باتیں کی جاتی ہیں نا ایبسٹیک ٹائپ کی اس کو چھوڑا جائے اور تائین کیا جائے کہ کون کر رہا ہے کس کی طرف اشارہ ہے وضاحت سے بات کی جائے اور حکومت سامنے آئے کہ کیوں ان کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا اور کیوں ایسا ہوتا ہے جیسے کوئٹے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں اور کوئی بھی انسانی جان وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یہاں تک کہ اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کی جان کے تحفظ کی ذمہ داری ہم سب پرائے دوتی ہیں حنیف جلندری صاحب حنیف جلندری صاحب کوئٹہ کے جو واقعات ہیں وہاں پہ جو دہشتگردی کی جاری ہے ایک مقصوص طبقے کو نشانہ بنایا جارہا اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں میر صاحب آپ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ الحمدللہ ایسے واقعات کی مضمت کی گئے اور میں نے ہمیشہ امن کی اپیل کی ہے جو واقعات بلوچستان میں کوئٹہ میں اس کی مضمت بھی جو کراچی میں ہوئے ان کی مضمت بھی اور جو اس وقت ہمارے قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے اس کی بھی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم نے حاصل کر لیا اس پروگرام سے خانم صاحبہ کچھ نہ کچھ اتفاق کر رہا ہے تو ہو گیا ہے کچھ کریں تو مزید اتفاق بھی ہو سکتا ہے جی میں یہ گزارش کر رہی تھی کہ دیکھئے قرآن کریم نے بیان کیا کہ ایک مسجد وہ ہے جہاں سے وعتا سمو بحبل اللہ جمعہ کی آواز اٹھتی ہے ایک مسجد وہ ہے جسے زرارم و تفریقم و کفراں بین المومنین وہ مومنوں کے درمیان تفریقہ ڈالنے کے لیے اور جس کے لیے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ مسجد زرار ہے اس کو ختم کر دیا جائے نابود کر دیا جائے تو یہ سلسلہ تو ہمیشہ سے جاری و ساری رہا ہے اور قبلہ نے خود بھی فرمایا کہ خیر و شر کی قوتیں ہمیشہ برسر پیکار رہی ہیں ہر دور میں علماء سو اور علماء حق کا وجود رہا اب یہ کہ اس کی نشاندہی کرنا یہ تو حکومت کا کام ہے اور پھر یہ کہ حکومت کی اگر کوئی خامیہ یا نقائد ہیں جن کتابوں میں تکاریر میں بدگمانی بھئی کل مجھے اتفاق ہے کہ مولانا قاری صاحب نے بہت امدہ بات کہی ہے کہ جو ڈیفرینسز ہیں ان کو ریسرچ و تحقیق کی حد تک تو مدارس میں درس و تدریس میں تو لائے جائے لیکن لاؤڈ سپیکر پہ بیان کرنا اس طرح سے کہ اس سے فتنہ انگیزی ہو شر پہلے اسلام کا اصل مقصد اتحاد ہے اور اتحاد اور وحدت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا اسلام نے حکم دیا ہے جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اور جو واز و موئزہ کا اسلام نے ہمیں قرآن میں تعرف کرایا وہ یہ ہے صرف واز نہیں ایسا خوبصورت واز ہو جس میں شیرین زبانی ہو جس میں حسن گفتار ہو قولو للناس حسن جس میں کسی کی دلازاری نہ ہو حتیٰ کہ اگر آپ فساد نہیں کھیلارے اور کوئی آپ کے اس صحیح واز و نصیحت کو فساد کا فساد اس سے پھیلا رہا ہے تو قرآن کہتا لا يجرمنکم شنعان قوم على اللہ تعدلو کسی قوم کی عداوت یا اس کا تمہارے ساتھ دشمنی کرنا بھی تمہیں عدل سے دور ہونے پر برنگ اختلع کریں قرآن کریم کا پیغام ہے خانم صحیح بہت بہت شکریہ مفتی منیبر ایمان صاحب جناب حنیف جنندری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم نے یہ جو گفتو کی ہے گفتو کے آغاز میں تو شاید آپ کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ شاید اتفاق نہ ہو لیکن آخر میں ہمارے یہ جو معزز علماء کرام ہیں انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ جس پہ ہمیں اتفاق نظر آیا اور اگر یہاں پر ان چند وقات پہ اتفاق ہو سکتا ہے مثلا اس بات پہ اتفاق ہوا ہے کہ بدگمانی اور بدزبانی کہ جتنے بھی ممبے ہیں اور جہاں سے وہ نکلتی ہے جن کتابوں سے جن تقاریر سے ان کی انہوں نے مضمت کی ہے اور کوئٹا میں جو دہشتگردی کے واقعات ہیں کراچی میں جو دہشتگردی کے واقعات ہیں ان کی بھی سب نے مضمت کی ہے غیر مشروط طور پر ہم مضمت کرتے ہیں اور غیر مشروط طور پر مفتی منیور امان صاحب کہہ رہے ہیں ہم غیر مشروط طور پر اس کی مضمت کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور اگر ہمارے علماء کرام کو پاکستان میں ایسا فورم بنا لیں جہاں پہ یہ اکٹے ہو کے اس طرح کے معاملات پر مزید گفتو کریں اور مزید اتفاقات اور مشترکات جو ہیں وہ سامنے آئیں اور پھر وہ قوم کو بتائیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں قرآن کتاب اخلاق ہے کتاب احکام نہیں قرآن کریم میں احکامات بیان کیے گئے مگر بہت کم ہے وہ حصہ جس میں احکامات ہیں اور پورا قرآن اخلاقیات پر مبنی ہے یعنی اگر انسانی معاشر اخلاق حسنہ کو اپنا لیں قرآن آیات الاخکام بی قرآن مجید میں نے گزارش کیا کہ قرآن میں احکامات ہیں لیکن اگر دونوں کا تقابل کیا جائے تو پورا قرآن کتاب اخلاق ہے اور اس میں احکامات کم ہیں بہت بہت شکریہ آپ نے دیکھا کہ اخلاق بھی ہے اور احکام بھی ہے تو اللہ کا حکم ہے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اخلاقیات کو اپنا لیں تو سزا و تازیر کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے اگر ہم قرآن کریم کے اخلاقیات پر بلکل جی ہم سب کو جو اخلاقیات کا درس دیا ہے اسلام نے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور علماء کرام بھی اگر اس راستے پر چلیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے جاز دیجئے اللہ حافظ